اسلام علیکم ایبری ون ویلکم بیک ٹو ما چانل آج ایک بہت بری خبر ہے کہ سنا خان جو ہے وہ روتی ہوئی دکھائی دی وہ جو ہے انہوں نے بہت ڈپریشن والی کچھ تصویریں اور کچھ بیان شیئر کیا جس میں وہ بہت زیادہ افسردہ نظر آئی اپنی ماں کے ساتھ انہوں نے جو ہے کچھ باتیں شیئر کی ایسی جو کہ میں آپ کو ابھی سنوانے والی ہوں آپ خود سنوانے والی ہوں آپ خود سنوانے والی ہوں یہ بتانے کے لیے کہ آپ جب ہی بھی اللہ کے پاس جاؤ نماز میں اور ان جنرل تھراؤڈ دے دعا میں اور اگر آپ نے جو اللہ پاک سے مانگا ہے اور وہ آپ کا اس وقت پورا نہیں ہو رہا ہے تو پلیز اللہ سے یوں ڈزپوئنٹ مت ہونا یا یہ مت سوچنا کہ اللہ مجھے پیار ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جب اتنی کومن ہے جو میں بھی کافی سنتی ہوں کافی لوگوں سے لوگ کہتے کہ ہم میں کب سے اس چیز کی دعا مانگ رہی ہوں یہ پوری ہی نہیں ہو رہی شاید اللہ میری دعا ہی نہیں سنتے شاید میں اتنی گنے گار ہوں ایسا کچھ نہیں ہے آپ اللہ سے نہ امید مت ہونا کیونکہ یہ جو وسوسہ آتا ہے یہ شیطان دالتا ہے شیطان آپ کے دل میں دالتا ہے کہ آپ یہ سوچے کہ اللہ آپ کو پسند نہیں کرتے تاکہ آپ اور ڈزپوئنٹ ہوتے جاؤ اور آپ کا جو یقین ہے اللہ پاک سے اور ہر چیز سے وہ اٹھ جائے تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں شیطان کی اس بات میں بلکل نہیں آنا ہے کیونکہ ہمیں ایک چیز یاد رکھنے کہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے اللہ ہمارے ماں سے بھی زیادہ قریب ہے ہم کہتے ہیں نا ستر ماں کی ممتہ رکھتے ہیں اللہ پاک تو وہ ہماری ماں سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ ہمارے اپنی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں بس آپ یہ کوشش کریں کہ جو آپ اپنا جو رشتہ ہے اللہ کے ساتھ اسے مضبوط کریں کیونکہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا آپ کا توقع بڑھے گا اور انشاءاللہ اس سے آپ کو سبر ملے گا اس سے آپ کو سمجھ ملے گی آپ یہ چیز easily understand کر پاؤ گی کہ کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہے اس چیز میں اور انشاءاللہ آپ اس کا result ضرور دیکھو گے یا تو دنیا میں یا تو آخرت میں لیکن please disappoint نہیں ہونا بس میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں because میں بہت سارے ڈی ایمز پڑھتی ہوں جہاں پہ کچھ جتنے سارے بھائی اور بہن ہیں وہ بہت سارے چیزوں کو لے کے پریشان ہے اور یہ لکھتے ہیں کہ ہم کافی سال سے دعائیں مانگ رہے تو میں بس یہ سب کو یہ ویڈیو بنا کے کہنا چاہتی کہ please disappoint مات ہو اللہ نے سب کے لئے خیر رکھی ہے بس ہم صحیح راستے پہ چلے اور اللہ کی حکموں کو فالو کرے اور سنتوں کو فالو کرے جس میں سانا خان نے ماں کے بارے میں گزباتیں بتائیں اس کے وجہ سے سانا خان بہت زیادہ افسردہ ہو گئی تھی اور بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی اس بیان کو بتاتے ہوئے جو ہے وہ سناتے ہوئے بہت زیادہ افسردہ ہو گئی اور کچھ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ پکچر شیئر کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی ماں کی جو ہے وہ عزت احترام کرنا چاہئے